السلام علیکم ناظرین آج سنوار ہے بارہ ستمبر دوہزار بائیس پندرہ سفر المزفر چودہ سو چوالی سجری سرنگر سے شائع ہونے والے اردو روزامہ اخبارات کی سرخیاں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر سب سے پہلے شروعات روزامہ کشمیر عزمہ سے دفعہ تین سو ستر کی بحالی خارج جز امکان لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے پارٹی کی تشکیل آئندہ دس روز میں گلام نبی آزاد دو برسوں میں سنتی منظر ٹرامائی طور پر بدل گیا لوگوں کو ترقی سے جوڑا گیا وزیر آزم نے دوہزار انیس میں شیعہ مفسرات کے خواب کو پورا کیا ایل جی منوچ سنہا راج باغ جوہرنگر علاقے میں ریش نمودار لال منڈی میں سکول چوکی دار حملے میں زخمی علاقے کے علاقے میں قرفیوں جیسی صورتحال ذہنی بیماریوں کے شقار پنتالیس فیصد افراد میں خودکوشی کرنے کا رجحان زیادہ دو سو اکیس افراد پر ذہنی امراض کی سرینگر اسپتال کی تازہ ترین تحقیق عیدگاہ کے نزدیک دو سو کروڑ لاغت سے کینسر اسپتال تعمیر ہوگا اسلام کی انورسٹی کا کنٹرول بھی حاصل کیا جائے گا درخشان اندرابی بجبہڑا میں خاتون لکمے اجل موٹر سائیکل نے ٹک کر ماری اسس بی اسسٹنٹ کمانڈٹ حرکت قلب بند ہونے سے فوت اور اب روزنا ماہ تعمیر ارشاد سے چند سرخیاں ہندوستان دنیا کی پانچوی بڑی معیشت بن گیا دفاعی لحاظ سے بھی ملک کو مضبوط بنانا ہوگا راجنات سنگھ جمہو کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر ہردیش کمار الیکشن کمیشن آف انڈیا میں جبٹی الیکشن کمیشنر تائینات آر وی چیف جنرل منوج پانڈے کا دو روزہ دورے لداخ اختتام پذیر الے سی کی موجودہ صورتحال اور فوج کی تیاریوں کا لیا جائزہ مشیق الداخ میں اگلی چوکیوں کا دورہ سیاچن بھی گئے فیضائیہ کی اپاچی اٹیک ہلیکاپٹر میں پرواز جمہو کشمیر میں کورونا معاملات میں باون کا اضافہ دس ازلا میں کوئی نیا کیس نہیں چھانوے افراد محلک وائرس کو شکست دینے میں کامیاب فعال کیسز میں کمی کا رجحان بہارت میں قریب چھہزار نئے مریض سات افراد لقم اجل اور وادی میں اگلے دو روز تک موسم مجموعی طور پر خوشک رہنے کی پیش گوئی اور اب روزنامہ اڑان سے چند سرخیاں سمرکند میں شانگھائی تاون تنظیم کا اجلاس نرندر موڈی کی چین اور روسی صدر سمیت پاکستانی وزیراعظم سے ملاقات متوقع باجپا لیڈر گولانبی خٹانہ راجل صبح ممبر نامزد جمہو کشمیر کے گجر برادری میں جشن کا ماحول جمہو کشمی کے ووٹروں کو باہر والے کہہ کر ڈاکٹر فاروق ان کی توہین کر رہے ہیں تارون جگ بندوق کلچر کو فروغ دینے والوں کو جواب دہی التا بہاری کی عوام سے تبدیلی لانے اور پولرائزیشن کی سیاست کو مستعد کرنے کی اپیل اور اب روزنامہ ممبئی اردو نیوز سے چند سرخیاں یوگی نے دینی مدارس کا سروے شروع کر دیا دیوبند کے دارلوم زکریہ کا معاینہ مسلم پس لابورنی کاروائی کو مدارس کو بدنام کرنے اور مشکوک برانے کی ناپاک سازش دیا قرار اٹھنہ ستمبر کو دارلوم دیوبند کے اجلاس میں صورتحال پر غور خوز ہوگا سرکاری سکولز کا سروے کیوں نہیں مولانا محمود مدنی آج گیان واپی مسجد مقدمے کا فیصلہ وارانسی میں سخت سیکیورٹی دفعہ 144 نافذ حساس علاقوں میں فلائگ مارچ کانگریس کی بھارت جوڑو یادرہ کا پانچ سوا دین کیرلا سرحد پر شاندار استقبال ڈول کی تھا پر رکس رکس صرف مدرسوں کا سروے گیر جمہوری گوھارٹی میں مولانا اتھر حسین دہلوی کا خطاب اور دوار کا شہر کا پیٹ کے شنگر اچاریا زوربانند سرسوتی کا 99 برس کی عمر میں انتقال تو سامین یہ تھی ہماری آج کی سرخیاں ہمیں اجازت دیں